اسلام علیکم وی آر ستا رمود اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ وی آر کی نیا ٹیبل سا مارڈل ہم نے بنایا دیس فٹ سلائیڈ میں سلائیڈنگ پینل سا کم سپنڈل اس میں سپنڈل اور سلائیڈنگ ٹیبل سا دونوں چیزیں کٹھی ہیں میں ابھی مختصر ساتھ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ابھی ہم بنا رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ کام ہم نے اس کا کر لیا ہے ہرٹی پرسنٹ کام انشاءاللہ وہ بھی بعد میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی جہاں تک ہم پہنچ اور سلائیڈنگ اس کی دس فٹ تک سموز سلائیڈنگ تو یہ دیکھیں سلائیڈنگ کے ساتھ ایکسٹنشن بھی لگی ہویا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایکسٹنشن ہے اور جب آپ لمبی شیٹ کٹیں گے تو اس سے باہر نکال لیں گے اگر آپ اگلی سائٹ پر دیکھیں یہ وہ بھی ایکسٹنشن لگی ہویا آپ اس کو باہر نکال لیں اور پھر آپ اس کو جب آپ کو ضرورت نہیں آ تو اس کو اندر کر دیں یہ دیکھیں یہ اس کا جو مین جو باڈی ہے اس میں یہ آپ کو دو چکے آپ کا نظر آ رہے ہیں ایک تو یہ بلیڈ کے لیے ہے پینتالیس ڈگری تک آپ بلیڈ کو ٹیپر کر سکتے ہیں اور دوسرا چکہ سپنڈل کے لیے ہے تو یہ دیکھیں سپنڈل آپ کا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں نے بٹ بھی چکہ بھی ابھی لگایا ہوا ہے تو یہ سپنڈل کی شافٹ آپ کا نظر آ رہی ہے اور سپنڈل ڈگری بھی ہوتا ہے اور یہ جو چکہ باہر آپ کو دوسرا چکہ نظر آ رہا ہے یہ سپنڈل کو ڈگری کرنے کے لیے ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی ٹاپ کھول کے دکھاتا ہوں ٹاپ کو پیچھے ہم نے قبضے لگائے ہوئے اگر آپ کو سٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹاپ کو اوپر اٹھائیں اور یہ قبضے پیچھے لگے ہوئے اور ٹاپ آپ کی اس طرح کھل جائے گی اور یہ دیکھیں تو ابھی آپ اندر سے آپ اس کی کوئی سٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ ڈبل بلیڈ والا ڈگا آپ دیکھیں اس میں جو بڑا بلیڈ ہے اس وقت دس انچ کا ہے لیکن اس میں بارہ انچ بلیڈ آپ لگا سکتے ہیں بارہ انچ تک گنجائش ہے اور اس کے بعد یہ جو چھوٹا بلیڈ آپ کا نظر آ رہا ہے تو یہ اصل میں پانچ انچ کا بلیڈ لگتا ہے اس وقت یہ بڑا بلیڈ میں نے لگایا ہوا ہے لیکن اس کا اپنا جو بلیڈ ہے وہ صحیح وہ پانچ انچ کا بلیڈ ہے بلیڈوں کو کھولنے کا بہت آسان طریقہ ہے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں الکی آپ اس کے اندر ڈالیں تو الکی آپ اندر ڈالیں تو یہ دیکھیں یہ آپ بلیڈ اتار دیں تو یہ دیکھیں بلیڈ کا سائز پورا پورا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلیڈ اور یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ آگے جو اس کے یہ الکی کا الکی بنی ہوئی ہے یہ سٹیل کی شافٹ لگی ہوئی ہے اور پیچھے جو اس میں وہ لگی ہوئی ہے وہ بھی فکس لگی ہوئی ہے پیچھینی بلیڈ فکس ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کر کے اور الٹی چوڑی ہم نے اس پہ لگائی ہے یہ اور یہ اس طرح کر کے آپ کا بلیڈ ٹائٹ ہو گیا سیم بلکل اسی طرح دوسرا بلیڈ بھی ہے لیکن اس کا بور چونکہ بیس ایم ہوتا ہے تو اس میں نیٹ جو ہے وہ چھوٹا لگا ہوا ہے اور یہی طریقہ اس میں بھی ہے یہ بلیڈ ہے بلیڈ کی پچھلی سائیڈ اگر آپ آ جائیں تو یہ دیکھیں ایک موٹر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک آرس پاور کی چھوٹے بلیڈ کے لیے یہ موٹر ہے ایک آرس پاور کی اور دوسری موٹر ابھی ہم نے اپلائی نہیں کیا دوسری موٹر یہ موٹر جائے جس پلیٹ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں تو وہ پلیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پلیٹ ہے اور یہ اس کا راڈ ہے یہ اتنا موٹا راڈ ہم نے یہ لگایا ابھی اس کی ویلڈنگ بھی باقی ہے تو یہ اس لیے لگایا کہ تاکہ اس میں ذرا بھر لچک نہ ہو اور یہ آپ اس طرح کر کے اپلائی کریں کہ یہ دیکھیں موٹر اس پلیٹ کے ساتھ لگ کے تو یہاں سے یہ موٹر اس طرح اندر چلے جائے گی اور آپ یوں موٹر کے آپ ایسے کر کے سیٹنگ کر سکتے جہاں بھی یہ آتی ہے تو یہ دیکھیں بلٹ اس پہ لگا ہوا ہے میں ابھی آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں موٹر چھوٹی موٹر تو یہ دیکھیں اس کی آپ سون بھی چک کر سکتے تو یہ آپ نے ابھی دیکھ لی اور دوسری موٹر انشاءاللہ لگا کے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے بعد یہ اس کے ساتھ ہی آگے سپنڈل لگا ہوا ہے تو یہ دیکھیں سپنڈل کو ہم نے اس کے ساتھ جوڑ دیا یہاں سے اور سپنڈل ہم نے سمارٹ سپنڈل بنائے سپنڈل کی الگ ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تو سپنڈل میں آپ دیکھیں یہ چکہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈبل اس میں بیرنگ ہم نے ڈالا ہوا ہے اور تیسے میں ہم نے اس کی شافٹ رکھی ہوئی ہے اور یہ یہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے ڈگری بھی ہوتا ہے یہ چکہ باہر جو ہے یہ دوسرا چکہ آپ کا نظر آ رہا ہے تو یہ ڈگری کے لیے ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو اپنی مرضی سے آپ ڈگری کر سکتے ہیں یہ اس کی ڈگری کا بہت بڑا فائدہ ہے وہ لوگ جو سپنڈل یوز کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب وہ دلے بنانے کے لیے بٹ جب وہ لگاتے ہیں بلیڈ لگاتے ہیں تو بلیڈ کی ڈریکشن بار بار ان کو کھول کے سیدھی کرنی پڑتی ہے وہ ایک دفعہ جب بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد دلہ نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ ابھی سیٹ نہیں ہوتا پھر دوسری دفعہ بلیڈ بنتے ہیں تیسری دفعہ یوں ان کا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اگر یہ ڈگری والا سسٹم ہوگا تو پھر آپ ایک ہی دفعہ بلیڈ بانیں گے اور پھر اس کے بعد آپ ڈگری سے وہ والی سیٹنگ کریں گے جو بلیڈ کھول کھول کے آپ سیٹنگ کرتے ہیں وہ آپ ڈگری سے سیٹنگ کریں گے اس میں پوری پہتالیس ڈگری تک ٹیپر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈگری کا آپشن ہوتا ہے لیکن ہم نے تو اس میں کافی آپشن رکھا ہوا ہے یہ راد آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اس میں بھی تین آر سپاور کی موٹر لگتی ہے اور یہ دیکھیں پیچھے آپ کو یہ پلیٹ نظر آ رہی ہے نیچے یہ والی پلیٹ اس کے ساتھ موٹر ہے اور موٹر ابھی اتاری ہوئی ہے بلٹ یہ آپ کا نظر آ رہا ہے اس کا اپ ڈاؤن کا سسٹم یہ ہے یہ والا لگایا یہ دیکھیں تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ اپ ڈاؤن ہوتا ہے بلیٹ اس کا جو شافٹ ہے یہ ساری یہ دیکھیں بہت سموتھلی اپ ڈاؤن تو ٹاپ کو آپ دوبارہ کلوز کریں تو یہ دیکھیں یہ ٹاپ آپ آرام سے دوبارہ کلوز کر سکتے ہیں آٹھ ہمیں موٹی ہم نے یہ شیٹ یہ دیکھیں آٹھ ہمیں موٹی شیٹ کی ٹاپ ہم نے اس پہ لگائی ہے اور یہ جو آپ کو یہ سپنڈل کا جو آپ کا نظر آ رہا ہے یہ چکہ اگر آپ چھوٹا روٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والی لوئی کی پلیٹ ہے یہ آپ یہاں پہ اس کے اندر چکہ کھول کے تو یہ پلیٹ اس کے اندر آ جائے گی پیر ایک چیز اور آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں یہ آپ کو اندر اس میں بہت نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ وہ دوسرا جو روٹر والا بٹ ہیں روٹر کے بٹ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور وہی جو روٹر والا بٹ اولڈر ہوتا ہے اور اوپر ایک نٹ لگا ہوتا وہی سسٹم اس میں بھی لگتا ہے میں انشاءاللہ ناکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو وہ بھی لگا کے دکھاؤں گا تو یہ سارا جو سلائیڈنگ ٹیبل ہے جو جس میں دونوں آپشن مجود ہیں یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ یہ آپ کو آپ ڈاؤن نظر آ رہا ہے یہ بڑے بلیٹ کا آپ ڈاؤن ہے چھوٹے بلیٹ کا آپ ڈاؤن اس کے اندر ہی لگا ہوا ہے اور ساتھ ایک کٹ آپ کا نظر آ رہا ہے جو پہنٹالیس ڈگری تر ٹیپر ہوتا ہے یہ پھر آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی اور سیمٹی پرسنٹ قوم ہم نے اس کا کیا ہے باقی انشاءاللہ جب میں اس کا کمپلیٹ کروں گا پھر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ یہ کٹر بنوانا چاہتے ہیں آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو میرے دیئے گئے آرڈر صاحب نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے مجھے ضرور اپنے کمیٹس میں آگاہ کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ